مدر پردیش کیا لیکن بی جے پی نے دھارا موڑ دی یہ سوٹنٹ مال ہے یہ آدھی بہت نیچ کے سرکار چناؤں جیسے جیسے قریب آنے لگتے ہیں کانگریس کے نتاؤں کے زبانیں کٹار ہونے لگتی ویرودھیوں پر حملہ بولنے کے لیے شبتوں کے چین میں ایسی ایسی بھولے کر جاتے ہیں کہ بی جے پی کی بادشک ہے لڑتی ہیں اب کمل نات کو ہی لے لیجیے مدی پردیش میں مہلا امیدواروں کی سنکھیا پر سوال تھا دیکھیں ہم نے مائلاؤں کو جو جیتنے والی مائلاؤں تھیں ان کو ٹکٹ دیا ہے ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں لیکن اپنی بات کو وستاد دینے میں وہ اپنے ہی اوپر پرہار کا آمنترن دے بیٹھے بی جے پی تو ٹاک میں بیٹھی تھی اور شیورات سنگھ ٹھہرے مدی پردیش کی بیٹیوں کے جگت ماما کنیاوں کے چرن دھو کے پانی مادھے پہ لگاتا ہوں اور کیسی کانگریس اور کمل نات کی سنسکتی کہ میری بہنوں کو سجاوٹ کہتے ہیں وہ سجاوٹ تھکار ہے سرم آنی چاہیے مافی مانگنی چاہیے آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے بات بڑھ بھی گئی اور بگڑ بھی گئی شیورات شوہاں نے کمل نات کی بھاشا پر سیاست کی توپ میں مہا بھارت کا گولہ بھر دیا یہاں جانا کانگریسیوں ایک دروپ دی کا اپمان ہوگا تھا تو مہا بھارت ہو گیا تھا اور پوروں کا بند سہیت دناز ہو گیا تھا تو کانگریس اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بہنوں کا اپمان بھول کے مت کرنا پریشان کانگریس کی سمجھ میں نہیں آیا کی کیا کرے ایک دن پہلے ہی کمل نات کو بی جے پی نے نپٹنے اور نپٹانے میں پھسا دیا تھا لیکن سنگ کی بات تھی تو آئی گئی ہو گئی یہ مہلاوں کا ماملہ تھا تو کانگریس نے اپنی مہلا پروکتہ کو آگے کیا کمل نات جی کا سٹیٹمنٹ سنیں سجاوٹ کے لیے انہوں نے کہا جو کہ ایک محاورہ ہے کی نام کے لیے اور سامان تو بی جے پی نے لگا دیا آگے بی جے پی جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہے شرماتی مجھے شیورا سنگھ چوہان پر ماحول بہت ناسک ہو گیا تھا بی جے پی کے حملے کو دھاردار بنانے کے لیے بیہار کی اس کی سہیوگی نے بھی مرچہ سمال لیا کمل نات جیسے سینئر پولٹیشن سمیت درجنوں اور بھی راج نیتہ ہیں جن کے مائنڈ سیٹ وہ عورت کے بارے میں وشیلے ہیں خراب ہیں شام ہوتے ہوتے کمل نات پریشان ہو گئے اور انہیں قینتو پرنتو سمجھانے کے لیے سامنے آنا پڑا مسئلہ سجاوٹ کا نہیں سیاست کا ہے تیراصل کانگریس بی جے پی سے ہندوتو کا آدھار کھیچنے کے لیے آکرامت تریخے سے آگے بڑھ رہی ہے کی اجے سنگھ بشت ارف بھوگی آدھتینات رام کا نام جپ رہے یوگی آدھتینات کے لیے لچے گئے اس وشیشن نے چناؤی تلخی میں ایسی دھار گھولی جس نے بی جے پی کے ہندوتو اور وکاس دونوں کے نعرے کو خیارج کر دیا کوئی کام کرتے نہیں اور کوئی کام کرنا نہیں چاہتے اس لیے وہ دھیان بھٹکاتے چناؤ سے پہلے ان بیانوں کا مطلب بہت بڑا ہے بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے پورے چناؤ کو ہندو بنا مسلمان میں بدل دیا جائے اور کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان پرست نظر آنے سے بچا جائے آج تک بیرو مدردیش میں بی جے پی کانگریس کو گنگا جل جیسی پویترتہ سمجھا رہی ہے تو راجستان میں اسے خود ہی نہیں سمجھ پا رہی ہے وسندرہ راجے اور سنگ کے جھگڑے میں پارٹی دو حصوں میں بٹ چکی ہے سنگ ٹکٹ بٹوارے میں وسندرہ کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے ایسا لگتا ہے تو وسندرہ سنگ کے وفاداروں کو روکنے میں جھٹی ہوئی ہیں اس جھگڑے میں چناب کا جو ہو سو ہو لیکن فلال وسندرہ بیس پٹ رہی ہیں یہ نیو میں تین اجاز سے اجھک پیروپیٹ کیے جانے والے پنڈوم تین اجاز سے زیادہ پنڈوم ملتے ہیں کیان چندہ ہو جا راجستان میں ہندوٹو کے فائر برانڈ نیتا ہو گئے تھے وہ رکشہ کے نام پر کھلیام ہتیاروں کی طرف داری کرتے بی جے پی کے ویروہ دیوں کو پاکستان بھیجنے کی دھمکی دیتے لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ گھر کا دروازہ نہیں کھول پا رہے ہیں اندر سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آریس ایس کے دو پدادکاری جائپور آ رہے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہی سرکار کے خلاف موک بھولو گا اب وہ گھنیت بدل گیا میں بھی جیت ہوں گا بی جے پی بھی آئے گی اگلی سرکار بھارت زندہ پاٹک سرکار الور شہر سے بی جے پی کے ویدھائیک بنواری سنگل نے بہت سوچ سمجھ کر آکرامک ہندوتوں کے چہرے کے طور پر اپنی برانڈنگ کی تھی لسٹ آنے سے پہلے گھون گھوم کر لوگوں سے اپیل کر لہے تھے کہ جو ہندو ہوگا وہ بی جے پی کو ووٹ دے گا اور جو مسلمان ہوگا وہ کانگریس کو ووٹ دے گا لیکن لسٹ دیکھی تو چہرہ لٹک گیا کہتے ہیں ہندوتوں نے ان کا سپنا ہی توڑ دیا میرا ٹکٹ یدھی ہندوتو کے ایجنڈے کے قارن سے کٹا گیا ہے تو کئیول ایک ٹکٹ نہیں سوٹ ٹکٹ قربان کرتا ہوں ہندوتو پر اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئیول ٹکٹ نہیں میں اپنا پرانڈ نیوچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں ہندوتو کے لیے اس دیش میں اب کھیل کو سمجھئے سنگ کی سوچ ہندوتوں کے مددے پر چُراؤ لڑنے کی ہے مگر واسندھرا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتی ہے اور رانی کو خوش رکھنے کی کوشش میں بی جے پی کو سنگ کے چہیتوں کی بلی لینی پڑی ہے جیسے سنگ کے کوٹے سے منتری بنے راسہ سنگ راوت نے اپنا پرچار بھی شروع کن دیا تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان بھیجنا ہے تو بی جے پی کو ووٹ دیجئے واسندھرا نے ذرا سی نظر ٹیڑھی کی تو راوت پیدل ہو گیا واسندھرا اور سنگ کے جھگڑے میں بی جے پی بیچاری بنی بیٹھی ہے واسندھرا نے سنگ کے چہیتوں پر ویٹو کیا تو سنگ نے پلٹوار کرتے ہوئے واسندھرا سرکار میں نمبر ون منتری یونوس خان کا ٹکٹ کاٹ دیا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یونوس خان اپنے رام بھکت ہونے کی دعائی دے رہے اور مندر دہور کے آندولن میں بھی پارٹی میں تھا آج بھی بھی پارٹی میں ہوں یہ سارے نلنے بھارتی زندہ پارٹی کو کرنے مجھے نہیں کرنے کار کرتا ہوں کار کرتا کہ اس حد سے کام کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا یوپی میں چناؤ ہونے والے تھے اور ملائم اکھلیش ایک دوسرے کو نپٹانے میں لگے تھے راجستھان بی جے پی میں ایک تم وحید رشے واسندھرا سنگ کے نام پر ناک بہن سکوڑ لیتی ہیں تو واسندھرا سنگ کو پوٹی آنکھ نہیں سوہا نتیجہ سنگ کے دباؤ میں پانچ بار کے ویدھائک اور واسندھرا کے طرف دار حبیب الرحمان کا ٹکٹ ناغور سے کٹ گیا تو حبیب نے کانگریس کا پٹا اوڑ لیا نشانے پر پہلے بھی سنگ تھا اب بھی سنگ ہے سواست منتری کالی چرن سر راف کا ٹکٹ واسندھرا نے سنگ سے لڑکر بچا لیا لیکن سنگ نے اپنے امیدوار مدن دلاور کو رامگج منڈی سے اتان دیا اس پر واسندھرا نے اپنے خریبی ویدھائک چندرکانت میں اگوال کو سکرائے سے ٹکٹ دلا دیا بدلے کی کاروائی میں سنگ نے واسندھرا کے خلاف جا کر مدن دلاور ویٹھا لہوستی اور گیانچند پارک کو اتان دیا بیجے پی سے نہ سنگ سنگ سنبھالے سمل رہا ہے اور نہ واسندھرا ہاتھ آ رہی راجستان میں یہ چلچہ زوروں پر ہے کہ سنگ اور واسندھرا کی لڑائی میں واسندھرا بیس نگلی چار پانچ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے زیادہ تر لوگوں کے ڈکٹ ہو سنگ کے جبڑے سے نکال لائی واسندھرا کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ سرکار بنانے کا موقع ملنے پر ریموٹ کنٹور سنگ کے ہاتھ پر سنگ سے ناراجگی اور سنگ کے ساتھ مان منوول کا کھیل واسندھرا راجے اور سنگ کے بیچ چلتے رہتا ہے لیکن اس بار ٹکٹ بٹوارے میں سنگ اور واسندھرا راجے کے بیچ خیجتان صاف دکھ رہی ہے کہیں سنگ کے چلی تو کہیں واسندھرا راجے نے سنگ کے قریبی سرینڈر نہیں کرنے والے ویدھائیگوں کو گھر بیٹھا دیا کیمیرمین ہی سلامہ کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک ہم آئیے اصلی والے گنگا جل پر تیسے چناوی راجے چھتیز گھر کی بات کرتے ہیں کانگریس نے ایک ساتھ کسانوں اور ہندو تو دونوں کو سادنے کی جگت میں ایک نیا طریقہ نکالا ہے پر اس کانفرنس میں گنگا جل کی شیشی لے کر پہنچ گئے اور ہاتھ میں گنگا جل لے کر کہا کہ کانگریس کی سرکار منی تو دس دن کے بھیتر کسانوں کا کرز ماف کریں گے کہ نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے نہ میں یہاں آیا ہوں مجھے تو ماں گنگا نے بولایا ہے بھارت یہ راجنیت میں ساڑھے چار سال پورانی گنگا کی اس اس تھاپنا نے سب کو بھاوک کر دیا تھا یہ بھاوکتہ آج تک جاری ہے پردھان منتری پچھلے ہفتے بھی گنگا کی پوجہ آرچنا کرتے نظر آئے آرتی انوشتھان کرتے نظر آئے لیکن اس ویدھان کو کانگریس نے اپنی اڑان کا جریعہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے ہم آپ کو وشواز دیتے ہیں کانگریس پریزیڈنٹ نے کہا اور وعدہ کیا ہے کہ ہماری سرکار اگر آئے گی تو دس دنوں کے اندر کسان کا لون ماف کریں اب کسانوں کو یقین کیسے دلائے جائے اور اس کے یقین پر کسان بھروسہ کیوجد ہے اس پر منچ پر آسین نیتاؤں نے شیشیاں آگے کر دیں پلاسٹک کی شیشی شیشی پر کاغذ کی چپ پی اور چہرے پر مسکان کہ اب تو بھروسہ کرنا پڑے گا گنگا جل کی سوگند کھاتا ہوں آپ لوگ اٹھائیے کہ دس دنوں کے اندر کسان کا رین لون ماف کرنے کا کام کانگریس پارٹی وعدہ کرتی ہے گنگا مہیا کا قسم کھا کے کی کسانوں کا سب نے شیشی کا سوراک سے ٹپکتا ہوا گنگا جل ہتھیلی پر اٹھایا اور پھر اسے ماتھے سے لگایا چھتیس گڑھ کے کسان حیران کہ جو کرنا ہو کر دینا بیچ میں گنگا جی کو کہہ لاتے ہو چھتیس گڑھ کو کبھی دھان کا کٹورا کہا جاتا تھا لیکن آج کسانی یہاں بشاپ ہے ڈھائی سال میں 1344 کسانوں نے جان دے دی راج جی میں لگ بھگ 46 لاکھ اٹیر کرشی بھومی ہے اور کل زمین کا 70 فیصد اسنچت ہے راج جی کے لگ بھگ 80 فیصد کسان کرجے میں ڈوبے ہوئے ہیں چناؤ آئے ہیں تو بی جے پی کو بھی کسانوں کا کرزہ یاد آ رہا ہے اور کانگریس کو بھی کانگریس تو تب بھی خود کو تحمتوں سے بری کر سکتی ہے جو وہ کہیں بھی ستہ میں نہیں ہے لیکن بی جے پی کیا کرے گی پندرہ سال سے سوبے میں سرکار ہے اور ساڑھے چار سال سے کندر میں بھی لیکن دو سال پہلے 36 کر میں بھاری سوخا پڑا تو رامن سنگھ نے کندر سے 6000 کروڑ کی مدد مانگی تھی اور موڈی سرکار نے بھیجا 1200 کروڑ اب اس رقم سے مدد ہو یا کرزہ ماپ ہو کہ اتر پدیش کی سرکار بنتے ہی ان کی پہلی میٹنگ میں ہی کسانوں کا کرج ماپ کرنے کا ملنے میں کرا دوں گا اب کانگریس اتحاس کے سامنے گنگا جل کی شیشی لے کر بیٹھی ہے کہ جس پانی کو خود پردھان منتری بنارس سے شد کرنے چلے تھے وہ اس پانی کو سیاست میں سوگند کا سامان ہم بنائیں گے اور کسان سوچ رہے ہیں کہ راجہ لوگوں کی بات ہے کچھ کہنا سننا پاپ ہے چمک ہو جالا ان کا ہوگا اپنے لیے تو رات ہے آج تک دے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں